باہر رحمہ الرحیم عزیزان محترم حاضرین و ناظرین و سامعین عرض یہ ہے کہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے ہم پر اور یہ جو وقت ہے یہ بار بار نہیں ملنے والا ہوتا ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ایک وقت ایک بار گزر جاتا ہے پھر وہ نہیں آتا واپس مثلا جو کل کا دن گزر گیا ہے آپ کی زندگی کا آپ جتنی کوشش کر لیں آپ جتنا چاہیں زور لگا لیں کل کے دن کو آپ واپس نہیں لاسکتے یہ بدیح العقل بات ہے یہ واضح ہے ہر کسی پر اور یقین کے ساتھ ہر کوئی جانتا ہے کہ جو وقت گزر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا تو جب ہمیں یقین ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت میں جو ہمیں وقت یہ ملا ہے چاہیں کہ ہم بہتر سے بہتر کام کریں بہترین سے بہترین کام کر سکیں اور اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے میرے آقا کریم سرگار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے حضور نے فرمایا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بندہ غفلت کر کے خسارہ پا جاتا ہے حضور نے فرمایا کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا ان میں سے ایک پہلی نعمت صیحت ہے کہ جب بندہ صیحت مند ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں کچھ مزے کر لوں انٹرٹینمنٹ کر لوں تھوڑا انجوائیمنٹ کر لوں لیکن نہیں در حقیقت یہ وقت اللہ کو رازی کرنے کا ہوتا ہے آپ فضول کموں میں اس کو ضائع کر دیتے ہو پھر حضور نے فرمایا فراغت یعنی وقت جس میں آپ فارغ ہوں تو اس بارے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ فارغ بیٹھے ہوں آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت کو نیکی میں گزاریں وگرنہ نفس آپ کو برائے میں گزارنے پر مجبور کر دے گا اسی طرح وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس طرح زبان سے نکل ہوئی کوئی لفظ کوئی جملہ واپس نہیں آسکتا اور کمان سے نکل ہوئی تیر واپس نہیں آسکتا وقت بھی ایسا ہی ہے اگر یہ ایک بار گزر جائے پھر واپس نہیں آسکتا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وقت ایک ننگی تلوار ہے وقت ایک ننگی تلوار ہے اگر تم نے اس کو نیام میں ڈال لیا تو ٹھیک وگرنہ ہی آپ کو کٹ ڈالے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت آپ کے پاس ہے چاہیے کہ آپ اس کو اچھی اچھائی میں گزاریں بہترین کاموں میں گزاریں نیکی میں گزاریں اور بہترین کام اس دنیا میں کون سا ہے جو سب سے بہترین ہے وہ یہ ہے کہ دین پڑھیں اور دین پڑھائیں دین پڑھائیں اور دین پڑھائیں تو یہی عرض ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ اپنے وقت کے قدر کریں اور یہ بات واضح ہے جس نے وقت کے قدر کی وقت نے بھی اس کے قدر کی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو